میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک اور آج بات کریں گے کی آریس پارٹی جو رویس کرشنا رڈی صاحب کی ہے ان کے ساتھ جڑے ہیں ڈاکٹر عبدالصبحان صاحب اور یہ الیکشن لڑ رہے ہیں سیواجی نگر چھتر سے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کب سے پارٹی میں جڑے ہیں اور ان کی مقصد کیا ہے سر آپ کا بہت بہت شکریہ انڈین میڈیا بک پہ آنے کے لیے اب یہ بتائیے کہ آپ اس بار سیواجی نگر چھتر سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو پولٹیکل فیلڈ میں آپ کا کب سے جڑے ہیں جی ایسا تو میں بچپن سے ہی جڑا ہوں کیونکہ والد صاحب پہنٹالیس سال سے پولٹکس میں تھے کانگریس میں کام کی ہیں تو بچپن سے ہی ہم لوگ لیف لیٹ ڈوڑ ٹوڑ باتنا لوگوں کے ساتھ کیانوا سنگھ کرنا یہ سب بچپن سے ہی جڑا ہوا تھا پھر جو ہے میں نے اپنا اپنا بزنس سمالنے کے لیے اپنے روزی کی تلاش میں ہم لوگ دوبائی چلے گیا جا کے ادھر سٹرگل کر کے آگے پڑھ کے پہنتیس سال میں نے ادھر دوبائی میں رہ کے کام کر کے الحمدلہ بھی فیلحال الحمدلہ ویل سیٹلیں اللہ کا لکلک شکر ہے محنت و مزدوری سے ہم لوگ بہت آگے بڑھے ہیں اور والد صاحب کے حسرت ایسے ہی دفن ہو گئے کیونکہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے اس وقت عزیز سیٹ یا فیم خان میرے آنکھوں کے سامنے اتنی خدمت کرتے تھے ان لوگوں کے لیکن ان لوگ فائدہ ہی اٹھائے لیکن کام کچھ نہیں کر سکے تو کبھی وہ الیکشن لڑے تھے الیکشن انڈیپینڈنٹ لڑے ہیں کیونکہ کانگریس میں ان کو سیٹ نہیں ملی میرے پاس ہزاروں کے لیٹرز ہیں جو سونیا گاندی راہل گاندی راجیو گاندی ساروں کو لیٹر لکھ لکھ کے تنگ آگے جوابیں آتے ملا لیٹر اکنالیجمنٹ ملا یہ ملا وہ ملا لیکن اس کے بعد کوئی بھی وقت آتا الیکشن کا تو ان کو اگنور کر دیتے تھے یہی ڈیسپینڈ کر کے لاشٹ لیٹر مرنے سے چھ مہنے پہلے والی صاحب دوہزار چار میں انتقال ہوا چھ مہنے پہلے انہوں نے سونیا گاندی کو لیٹر لکھا کہ میری عمر ہو چکی ہے آخری خواہش میری ہے اگر آپ دینا ہے تو دے مجھے نہیں تو اس کے بعد میں نہیں رہ پاؤں گا مجھے لگتا ہے ایسا کہ یہ میری آخری الیکشن ہوگا اگر آپ دیں گے تو انہوں نے بس نظر انداز کیا میں نے شوچا کہ شاید ڈیڈی سہی اپروچ نہیں کی ہوں گے کانگریس پارٹی میں شاید ان کا پہنچ نہیں تھی ہوں گے کیونکہ ڈیڈی کے پاس پیسہ نہیں تھا وہ میڈیکل ریٹیر ریٹیر آفیسر تھے وکٹوریا ہسپیٹل میں کام کرتے تھے پولیٹکس میں آنے کی وجہ سے انہوں نے ویلنٹری ریٹیرمنٹ لے کے پولیٹکس میں آئے تھے تو انہوں نے بہت سٹرگل کے ویتاوٹ مانی دیدین تعلق کیونکہ وجہ کیا ہے پیسہ نہیں ہے باپ کے پاس اس کی وجہ سے پھر میں نے میں نے ان پالوا جب میں دوبائی سے میں نے سیٹل ہو گیا ویل سیٹل الحمدللہ سب سب صحیح تھا تو پھر میں نے بہت چلو میں کوشش کریں گے اس وقت دوہزار اٹھارہ میں میں کولار کا ایلیکشن تھا میں ایک ایس پرینٹ وہ بہت کام کیا میں نے اتنا کام کیا سارے لوگ میرے ریکارڈ ہے آپ فیس بک میں جا کے دیکھیں کتنے چارٹی کام کیا دور ٹو دور کوئی سی نے نہیں کیا میں نے کیا لیکن وہی نتیجہ جو باپ نے بھوگتا بیٹا بھی بھوگتا میں نے دیلی تک پہنچا لاشت تین نام میں میرا نام تھا دیلی تک پہنچا ساڑھے چار بجے مجھے بھولایا گیا ادھر اندر بلتے ہیں کہ تمہارا پاس پیسہ ہے پانچ کڑوڑ بلتے ہیں افیشل چاہیے ہیں انا افیشل بلتے ہیں انا افیشل میں بلتے ہیں میرا پورا یا نہ رہی ہیں وائٹ منی ہے میں انا وائٹ ہی دے سکتا ہوں میرا پاس بلاک منی نہیں ہے بلتے ہیں ساری وی کناٹ تو آپ کا پولٹیکس میں اتنا انٹریسٹ کیوں ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں میرا والد صاحب کے ہی خون میرے ہنس میں والد صاحب بہت خدمت کی ہیں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں میلیا فاؤنڈر وہ تھے میلیا جو ترسٹ جو بنا ہوا تھا اس کے فاؤنڈر وہ تھے ٹیمبر مرچنٹ لیوٹ کے جنرل سیکیٹری تھے لیوٹ بنائے انہوں نے اس میں بھی ایک سیٹ ہم لوگوں کے نہیں رکھا کیونکہ ہم لوگ ٹیمبر لوگ نہیں تھے والد صاحب ایک ہی پڑے لکھے تھے وہ محلے میں الیٹریٹ تھے تو والد صاحب یہ علم کرنے جانے والے تھے تو ان کو کوشتنا موقع دیا کہ آپ نے ٹرسٹ بنائے آپ نے یہ کریں تو والد صاحب کر کے لوگوں کی خدمت ہی کر رہے تھے ٹیمبر سیوہ جی نگر کیوں سیلیکٹ کیے کیا خاص ہے اس میں سیوہ جی نگر کیوں سیلیکٹ کیے بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا سیوہ جی نگر میرے اتنا میری زندگی میں میں نے ایسی سکیم میں نے زندگی میں میں نے نہیں دیکھا میں نے دنیا کے سکیم دیکھا میں نے ورلڈ گھوم ہے میں نے نائنٹی پرسنٹ دنیا گھوم ہے میں نے دوبائی میں میں نے اتنے سال کام کیا لیکن اتنا بڑا سکیم اپنے آدمی اپنے آدمی کو خون چوسا میں نے کبھی نہیں دیکھا اس کی وجہ سے میں نے خون کے آنسوں بہا آیا ہے میں اقین مانو آپ اقین نہیں جانتے کیونکہ جیسے سٹریٹیجی ہیں جو لوگ وکٹمز کے ساتھ جو کھیلا گیا میں نے برداشت نہیں کر سکا رات بھر میں رہتا رہا میری بی بی میرے کوئی پریشنوں کی پوچھتی کیوں رہ رہے کیوں سو رہے آپ سو جاؤ میں نہیں سو سکے یہ حقیقت بات لیکن مجھے پلاٹ فارم نہیں ملا بہت خوشش کیا پلاٹ فارم ایک سیدھا پلاٹ فارم نہیں ہے یہ سب تینوں پارٹی ہیں سب گندے ہیں میں بہت خوشش کیا لیکن مجھے میری کیا خسمت اچھی تھی نہیں ملو مجھے روی کشنا ریڈی صاحب نے کوئی اپروچ کیا فون کیا بلہ اسی سمجھ جانا ہونا چاہتا بلتے فارم نہ ہو آپ کو موقع دیتا میں نے شیوان جی نگر مانگی کے لیے مجھے چاہیے مجھے دو کیونکہ مجھے ادھر کچھ کرنا ہے قریبوں کے لیے میں نے بہت جت کر کے لے ان کا بہت شکریہ ہوں انہوں نے مجھے موقع دیا میں دل و چاند سے میں کوشش کر کے سب کا حق دلانا اگر نہیں بھی آخری دم تک نہیں ہوا اللہ اللہ زم لا الہ اللہ محمد رسول اللہ میں نے نائیٹی پرسنٹ آسٹ میں باڑھ دوں گا یہ روی کشنا ریڈی صاحب کو کب سے جانتے ہیں میں نے ان سے دیکھا ساں میں نہیں جانتا ان کے جو بھی کارمان کامیں کی انہوں نے دیکھا میں نے بہت متاثر ہوا میں بھولا ایک خیر خوم ہو کے اتنے پی آئیل انہوں نے دالا ہے اتنے پی آئیل دالا ہے آج بھی بیس پنچیز پی آئیل انہوں نے دالا ہے میں بھولا نہیں ہے اس نظر کے ساتھ جانا ہے مجھے لگنا ہے ابھی بھی میرے بیوی بچے سب وہیں پہ دوبئی میں میرا بزنس کاروبار سب وہیں پہ پھر بھی میں نے بھولا نہیں میں کامیاب ہوں گا ادھر انشاءاللہ بھول کے بچوں کے حوالے کر کے میں نے اللہ کا نام لے کے مجھے معلوم ہے یہ دلدل ہے مجھے ایکین ہے یہ دلدل ہے ان لوگوں کے بیچ میں مجھے جانا ہے مجھے معلوم ہے میں نے کالمہ پڑھ کے نکلا ہے باقی نجات دینا نہیں دینا وہ اللہ کے ہاتھ میں کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایسے پارٹی سے جڑنے سے کوئی امید کیونکہ دیکھیں یہ جو چھت رہتا ہے یہاں پہ صرف مسلم کے ووٹ سے لوگ جتتا نہیں اور ٹائم نہیں ہے آپ کو دوسرے کومنیکیٹری جانیں گے کیسے سر میں پہلی بات میں ہمینیٹری ہے انسانیت ہمارا پہلا مذہب یہی سکھا تھا انسانیت اگر انسانیت مرگے انسان میں تو ہائیوان سے بھی بہتر ہے ہائیوانات میں میں نے دیکھا انسانیت میں نے بہت ہائیوانات میں دیکھا انسانیت میں نے ایسےでも منظر دیکھا فارسٹ میں ریکستان میں ایک انت پھنسàoہ تھا دوسرا انٹلا کے پانی پھلتے ایک انت پھنسàoہ ہونا ہے تو دوسرا انٹلا کے اس کو غزہ پہنچا تھا میں نے آنکھوں سے دیکھا ہائیوانات میں دیکھا انسانیت میں اگر انسانیت نہیں ہے تو پھر کیا فیضہ اس کے لئے میں نے کوشش کیا میں بولا آخری دم تک میں لڑوں گا کامیاب دینا اللہ کے ہاتھ میں نیت میری صاف ہے میں کوئی مقصد نہیں ہے سیوات لوگوں کا مسائل سال کرنا ہے میرا اپنا کوئی نہیں ہے میں آخری میں آہد اٹھا رہا ہوں میری نائنٹی پرسنٹ آفاسٹ میرے بچے بہت سیٹل ہیں بہت کالیفائیڈ ہیں بہت اچھا پڑے لکھے ہیں ان کو کوئی میرے پروپٹی کے بارے میں انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ میں نے بہت محلت کیا بہت کولی کا کام تک کیا محلت ہوئی میں تب ہی جا کے میں نے ایک مقام پر بھونا ماشاءاللہ میری کمپنی بہت کمپنی ہیں بہت سیٹل ہیں الحمدللہ ہم لوگ بہت خوشی خوشی خوشیال زندگی ہے لیکن نہیں میں آخرت کیلئے کچھ کرنا چاہتا ہوں صاحب اس کیلئے میں نے لیا ایک خدم چھیک ہے تو یہ جو آپ کے چند دس دن باقی ہیں جی صاحب کیسے اپنی بات لوگوں تک پہنچائیں صاحب آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا آپ ہی پہنچائیں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارا کوئی لیمیٹیشن ہے لیکن جو بھی آپ کریں باقی اللہ میرے ساتھ ہیں ان لوگوں کے اٹھارہ ہزار میمبر ہیں ان لوگوں نے مدد کیا ہے یہ ٹرسٹ نے ان لوگوں کے سنگا نے جو بھی کام کیا انہوں نے ان لوگوں کے اٹھارہ ہزار میمبر آلڑی آئی اے میں کے ہیں جو مزلیم ہیں جو آلڑی بکٹمز جو سفر کر رہے ہیں وہ سارے چڑے ہوئے انڈریکل انہوں نے ہمارے کو ایشورٹ دیے کہ ہم لوگ ساتھ دے گے دیکھئے مسلم ووٹ تو بٹ رہا ہے بہت بوری طرح سے اور پہلے تو جنتا دل میں کچھ ووٹ جائے گا اور دوسرا ووٹ جائے گا اس ڈی پی آئی میں اور پھر تیسرا جائے گا کانگریس میں اور آپ کھڑے ہیں کچھ ووٹ آپ لیں گے تو اب یہ جو چھتر ہے یہ صرف مسلم ووٹ سے کوئی بھی نہیں جیتے گا بلکل صحیح سب ایک limitation ہے ایک number ہے اس number کو اگر چار چار پانچ پانچ لوگ divide کرتے ہیں اور ایک آپ نہیں ہے ایسا اور تین independent ہیں جو لوگ مسلم ہیں تو سب باتیں گے تو اس کا کوئی مسلم ووٹ کا ابھی سیوہ جی نگر میں کوئی impact نہیں ہونے والے یہ بتانا چاہے گا بلکل صحیح آپ نے بلکل صحیح کھا پھر اس کو آپ کیسے solve کریں گے سر جی آپ میں نے کرناٹکہ سنگا سے بھی میں نے president ہے ہن کے سنگا سے بھی president ہے میں دوبائی میں جو ہے انڈین سوشل کلپ کا جنرل سیکیٹری ہوں وہاں پہ ہم نے کبھی نہیں سوچا یہ مسلمان ہے یہ ہندو ہے کرسچن ہے ہم لوگ صرف انڈین سوشل کلپ بنایا انڈین سوشل ہارے تکلیف کے پاس جاتے ہیں جیلوں میں جاتے ہیں لوگ فسے ہوئے ہیں تو ان کو نکالتے ہیں ہم لوگ اپنے انڈین سمجھ کے کرتے ہیں مجھے امید ہے سارے خوم سارے مذہب والے مجھے مدد کرے گی میں اپیل کرتا ہوں مجھے مدد کرے گی میرا اقین ہے ہمیں انسانیت پہ آیا ہوں میں مذہب کے لیے نہیں آیا ہوں انسانیت کے لیے میں آیا ہوں ٹھیک ہے تو کیا کیا آپ نے کچھ بنایا ہے کہ سیوہ جی نگر میں apart from scam اور کیا کیا آپ کرنے کی کچھ آپ کی اپنی سار جی میں حقیقت بتاتا ہوں میرا سوسرال جو ہے شیوہ جی نگر کا ہے میں نے پین تیس سال پہلے شادی ادھر میں نے آیا تھا شیوہ جی نگر دیکھا آج بھی اس سے بتر ہی ہے اس سے بہتر نہیں ہے پہلے تو بہت clean and green city ہوتی تھی آج کے حالات میں نے دیکھا ہے سار جی میں ایسا نہیں بولتا کہ میں آسمان کے چار تارے لے کے آ کے دوں گا میرا ہاتھ سے جو ہوتا اب ملا کتنے دن ملے گا اگر میں جیت بھی جاؤں گا تو میرے لئے تین سال ملے گا تین سال میں میں سب سے پہلے اگر یہ scam والوں کا میں ریلیف دلا دوں گا وہی میں نے جنت حاصل کر لیا سب ٹھیک ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ اور all the best thank you very much sir دیکھتے ہیں election میں جو بھی ہمارے ویورس جو ڈیسیجن لیں گے اس کے پر بات کریں گے ضرور sir thank you very much thank you so much watching indian media book موسیقی موسیقی